بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید محمد یاسین حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز ڈیجیٹل وفاقی دارہ حکومت اسلام آباد کے ملحقہ علاقے سے بنی گالا سے جو پرفضہ مقام ہے اور جہاں پر سابق وزیر اعظم اور مجودہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائش گاہ ہے ناظرین اس وقت بنی گالا میں ہم موجود ہیں موشم بڑا خوشگوار ہے خوبصورت موشم ہے اور نظارے دیکھیں بہت زبردست ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹائگرز یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت یہ جو کیمپنگ کی گئی ہے یہ کیمپنگ پہ جو ہمارے ساؤتھ وزیرستان سے آئے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ٹائگرز ہیں نارتھ ریجن کے صدر بھی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بنگج صاحب بھی موجود ہیں یہ کیمپ خصوصی طور پر لگایا گیا تھا اس کے کیا غراز و مقاصد ہیں یہ پوچھتے ہیں اس وقت نارتھ ریجن کے جو صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صرف کیا کہیں گے یہ کیمپ آپ نے یہاں پہ لگایا یہاں پہ ماشاء اللہ آپ نے پورا ایک گاؤں بسا دیا جس میں مسجد بھی ہے کھانا بھی پک رہا ہے یہ وہ تمام چیزیں یہاں پہ ہیں کیا کہیں گے اس وآلے سے میں ساؤت ریجن خیبر پختنخواہ یود پریزیڈنٹ ہوں سمیولہ برک کی میرا نام ہے اور یہاں ہم خان صاحب کے کال پہ آئے ہوئے ہیں ان کی تحفظ کے لئے یہاں پہ پانچ چھ سو بنے ہمیں تو تقریبا ہمیں چھ دن ہو گئے ہیں ہم یہاں پہ رہے ہیں تو آگے بھی اگر ہمیں جتنا بھی آرڈر ملتا ہے کہ آپ یہاں پہ رہے ہیں یا جائیں یا جو بھی ڈیوٹی ہمارے لگتی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ ہمارے حسلے بلند ہیں یہاں پہ تو جب تک خان کا آرڈر ہمیں نہیں ملتا تب تک ہم انشاءاللہ یہاں ہوں گے مرکی صاحب یہ بتائیے گا کہ دو تین دن پہلے سابق آئی جی چینج ہو چکے ہیں ایس این یونس وہ انہوں اپنی فورس کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے انہوں نے آ کے یہاں پہ چھاپا مارا سرچ اپریشن کیا لیکن ہمیں پتا چلا کہ جو خان کے ٹائگر ہیں انہوں نے بلکل ان کو کہیں گزنے نہیں دیا بلکل یہاں پہ کوئی پانچ چھ سو پولیس آئی تھی رات کے تین بجے تھے تو ہم اسی ٹائم ہم جاگ رہے تھے ہم اپنی گپ شپ میں تھے جب وہ گیٹ پہ آئے تو ہم گیٹ تک گئے ہم نے ریاکشن دیا ان کو صحیح جذبات کے ساتھ تمام اٹھے ان کو تو وہ بعد میں چلے گئے ہیں مطلب کہ ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ نوجوان اتہائی پرجوش ہیں اور وہ جذبے کے ساتھ ہیں تو ان نے جو ریاکشن دیکھ کر وہ واپس چلے گئے ہیں مانگر شاہ آپ کیا کہیں گے آپ ماشاءاللہ میں نے دیکھا بڑے مستعد ہیں اور پورے جناب پیرا دے رہے ہیں یہاں پہ خان کے اس کیمپ میں اور خان کے لیے جان تک کربان کرنے کے آپ کے جذبات ہیں سب لوگوں کے عوض باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پیرا تو چبی سال سے دے رہے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم مقابلہ کریں گے جس طرح کہ ہماری صدر صاحب نے آپ کو کہا کہ ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ بیکنے والے ہیں انشاءاللہ خان کو دوبارہ وزیراعظم بنا کے پھر ہم گھر چلے جائیں گے ماشاءاللہ اور اس وقت یہاں پر کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ جو نوجوان ہے پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ٹائگر اور یہ بنو سے آیا یہ بول نہیں سکتا لیکن اس کے جذبات آپ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے یہ دیکھیں یہ کہتا ہے شباہ شریف نہیں چاہیے عمران سے لف کرتا ہوں یہ کہتا ہے کہ یہ جو مطلب عزیز عظم امیر یہ نہیں ہے اور یہ میرا امران خان یہ ہے اور میں امران خان سے ملنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہاں پر موجود لوگ جو ہیں خان کو خان کی فوٹو کو کس کر رہے ہیں پیار کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خان ہی ہماری جان ہے اور خان ہی پاکستان کی پہچان ہے اور کیا کہنا چاہیے پیسے کٹھے کر کے باہر لے گئے ہیں اچھا پیسے کٹھے کر کے باہر لے گئے ہیں پیسے باہر نکالنے چاہیے خان نکالے گا ناظرین یہ پاکستان تحریکی انصاف کا ٹائگر دیکھیں کتنے کس قدر یہ جذباتی ہے کس قدر جو ہے امران خان سے پیار کرتا ہے اور یہ کیم ابھی تک ہمارے ساتھ ٹائگر فورس میں اور ورکرز کے ساتھ ڈیوٹی پر ہے میڈیکل کیم میں ڈیوٹی کرتا ہے اور سیکورٹی میں ڈیوٹی کر ہر جگہ پہنچتا ہے اور مطلب دن رات کو مطلب جاگہ رہتا ہے اور مطلب دن کے دل میں ارمان ہے کہ میں خان سے مل جاؤ دس ہت کرے کہ مطلب میں میرا کے ارمان ہے اور میں تو یہ ہے یہ جذبے کے ساتھ میں ہر کو جان دینے کیلئے تھا خان صاحب یہ یہ بچہ جو ہے یہ آپ پر جان چھڑکتا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں بھی خود خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں خان صاحب اس کو بلائیں آپ نے ریزڈنسی پہ بنی گالا اور اس بچے کو بھی سائن کر کے دیں اس سے ملیں اس کی حوصلہ فضائی ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر جان چھاور کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت بھی یہاں پر موجود ہیں غزستہ چھے دن سے اور یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے اللہ آپ کی حفاظت کرے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سرگودہ حلقہ انی اٹھاسی سے ہوں ہمارے یہ جذبات ہے میں گھر سے نکل آئے ہوں میں نے بچوں کو نہیں بتا ان کا اللہ وارث ہے ہمیں ادھر جان بھی قربان کرنی پڑے ہم خان کے لیے قربان کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ان چوروں کو بگائیں گے میرا لیڈر عمران خان اقوام متحدہ میں اس نے تقریر کی ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بہترین لیڈر ہے ہمیں جان بھی قربان اس ایک لفظ کی خاطر بالکل انہوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے انہوں نے بہت اچھا انہوں نے پر حافظ کر رہا ہے ہم جان بھی اس لفظ کے قربان کرتا ہے یہ دوسرے ہم بوکے مار جائیں مہنگائی آئے ہمیں کچھ بھی نہیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کبھی بھی کوئی چیز نہیں آنے دیں گے ہم جان قربان کریں گے کیا کہاں گے آپ میں گجرا والا سے آیا ہوں اکیلا آیا ہوں کپتان کے لیے ٹھیک ہے تو جو رانہ سناولہ کہتا ہے کہ میں مران خان کو گرفتار کرنا ہے گرفتار تو دور بات کرنے کی دور کی بات ہے آپ ہمارا ایک کارکن گرفتار کر کے دکھاؤ آپ کی حیمد نہیں آپ کی موچھیں کٹ دیں گے ہم لوگوں ٹھیک ہو گیا ناظرین یہ یوت اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہے اور آجی آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چوٹی ہم ڈی جی خان سے آئے ہیں خان صاحب خان صاحب کے دھرنے میں انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ٹھیک انشاءاللہ ڈائرٹ فضلائی صحابی سے میں آیا اور ایک ایک سو چپس دن درنا ہم نے خان کے ساتھ ہم مجھے جانتے ہوں گے تو کمپلیشن کیا ہے اور ابھی اگر یہ مطلب ہم تو انشاءاللہ پچیس میں کو یہ پچیس مائی کو انشاءاللہ نہیں ٹیر سکیں گے پچیس میں سے پہلے پہلے انشاءاللہ یہ حکومت چھوڑ دیں گے اور یہ انتظار کی گڑیا ختم ہے کیونکہ سارا پاکستان آراب عمران خانہ پاکستان پاکستان عمران خانہ ہیں اور انشاءاللہ پچیس ایک مائی کو تین بجے ایک انقلاب ہوگا اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ حکومت ہتم ہو جائے اس دن تر یہ بچہ بہت اس وقت جذباتی ہے ناظرین اندر کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں جو پورا یہاں پر ایک مکمل طور پر گاؤں باد کیا ہوا ہے ساؤت ریجن صدر جو ہیں سمیولا برکی ان کی قیادت میں یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائگر مجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت خان کی حفاظت کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دن رات یہی پہ ہوتے ہیں اور ان سے بھی ہم اسی حوالے سے بات چیت کریں گے اسلام علیکم جی کیا حالہ آپ کا ٹھیک ہے خریت سے ہیں فٹ ہے بالکل اللہ کا خود ہے ماشاءاللہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں سر جی ساؤت ریجن سے ہم عمران خان کے دفاع کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم گزشتہ سات دنوں سے ادھر بیٹے ہیں عمران خان خیبر پخت انخواہ کے کافلے میں ادھر آئیں گے اور انشاءاللہ یہ ٹیم جو ہے یہ ایک فورس ہیں جہدر بھی امرجنسی پڑی تو انشاءاللہ ہم فوری طور پر ادھر پہنچیں گے ناظرین یہ دیکھیں اس وقت یہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور عمران خان ان کی سیکیورٹی کے لیے یہاں پر گزشتہ چھ دن سے بلکل جی سارے عمران خان کی خاطرہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان سیورٹن حکومت کو ختم کریں گے اس پاک پاک درتی سے نا پاک لوگوں انشاءاللہ پکا پکا ختم کر دیں گے انشاءاللہ کیا ہو گیا اچھا نہیں ماشاءاللہ آپ بڑے باہمت لوگ ہیں ناظرین اس میں دیکھیں بزرگ لوگ بھی شامل ہیں اور اس وقت یہ تمام بزرگ جو ہیں وہ بھی عمران خان کی حفاظت کے لئے یہاں پہ مجود ہیں دعا گو ہیں کیا کہیں گے جی آپ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب آتے آئے حفاظت آتے ٹیک آپ نے جان دی قربان دی دعا بھی کرتے ہیں جی دعا آتے آتے آذانہ شروع ہو رہی ہے نمازہ پڑھ دے پہ اللہ اللہ بلکل اللہ پہاڑ بس دے پہن یہ پہاڑ اس آشکہ بسائن آپ کچھ کہیں گے دعا کہیں گے حافظ حکیم محمد اکرم خان بنار سے میں آیا ہوں اور محمد خان درنالی کا میں بڑھایا ہوں یہ ہمارا خاص آدمی ہے اس سے بو آتی ہے مسلمان کی جیسے مامون غرنبی تیوی تیوی گوڑے اور ستاوی حرثیوں کے ساتھ مقابلہ کیا وہ تیوی دفعہ ہر گئے اس کے بار ایک گھار میں چھپ کر انہوں نے پیلی کو دیکھا ستمی بار وہ اپنی مندل پر ایک ایک دانہ لے کر پہنچ گئی اس سے ورشیت پکڑی انہوں نے پھر اپنی فورڈ کو حکم دے دیا ٹریسور ٹیرہ سپائی تھے ان کو حکم دیا کہ چومنات کے مندل پر یہ حملہ کر لوں لانگ مات کے لیے تیوی دیا میری بات سنو انہوں نے پھر دعا کیسے مانگی بودھو کر کے اے مردگارے بے غریبان اے پناہے بے قسان اے نسیرِ آردان اے مائے بے مائے گا یا الہی رحم کر ارشی لاہی تام کے لے پیرزے گردشِ ایام کے سلاتی کلزن سے اب وہ برسرِ پیکار ہیں وقت تو تکلیس دونوں گر پہے آرہا رہے ہیں روزتے ہیں اب میرے لادے سوزشِ غم کے لیے کر رہے ہیں فریاد رخمِ دل مرحم کے لیے کرم کر اپنے نائے یا الہ سلاتی کلزن سے آپ پرسرِ پیکار ہیں وقت تو تکلیس دونوں ڈر پہے آرہا رہے ہیں اچھا آپ تجاری مکمل ہے تجاری مکمل ہے آخری کترہ بھی ہمارا عمران خان کے ساتھ ہے آخری کترہ بھی عمران خان کے ساتھ ہے جناب یہ یہاں پہ بزرگ موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پہ آخری کترہ بھی اپنا خون کا دیں گے ناظرین یہ مکمل طور پہ یہاں پہ کیمپنگ کی ہے آگے ہم آپ کو جو یہاں پہ کچن بنا ہوا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں یہ ٹائگرز یہاں پہ سوتے ہیں رات کو اور مکمل طور پہ وہاں پہ شامیانیں بھی لگائے گئے ہیں بقاعدہ طور پہ کھانے پینے کا بندوبست ہے اور اس وقت یہاں پہ موسم بڑا بہترین ہے آٹ کلاس قسم کا موسم ہے آج صبح سے اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ بہترین ہے کیا بتانا چاہتے ہیں بتائیں میرا نام رحمین خان جلکرم کے یود صدر اور ہم ادھر آئے ہیں صرف اس ویجن پہ آیا ہے کہ ادھر ہمارے کوئی جاہیداد نہیں ہے صرف اس خاطر کی اقیدے آئے ہیں کہ عمران خان ایک ایسا بندہ ہے جو پاکستان کے لئے سارے امت مسلمہ کے لئے لڑ رہا ہے عمران خان کے علاوہ کوئی اور بندہ پاکستان میں نہیں نہیں ہے جو پاکستان کو لیڈ کرنا میں سب پاکستانیوں کو درخواست کرتا ہوں کہ پچیس مئی تین بجے سرینگر آئے آنا شروع کریں ناظرین پچیس مئی تین بجے سرینگر آئی وے پر آنے کے لئے کہا گیا یہ دیکھیں کھانا وانا تیار کیا جا رہا ہے کھا چکے ہیں کچھ اور یہ تازہ ترین کھانا ابھی ابھی جو ہے یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے کچن ہے بقاعدہ لائٹنگ کا بندوبست ہے بکرے تک لوگ یہاں پر دیکھے جا رہے ہیں جی گلگت سے آئے ہوا بندہ ہے وہ یہاں پر ٹائگرز کے کھانے کے لئے یہ بیس بکرے دیکھے گیا ہے میرا کیمرہ ابھی آپ دکھائے گا شاہ جی یہ دکھائیے گا یہ بکرے اس وقت جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر یہ موجود ہیں مسجد آگے بنائی گئی ہے ہم آپ کو ناظرین وہ بھی دکھاتے ہیں اس طرف چلتے ہیں اور یہ لوگ تقریباً پانچ چھ سو لوگ ہیں جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور یہ تمام لوگ اس وقت جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم عمران خان سے محبت کرتے ہیں والہانہ محبت کرتے ہیں اور ان کے لئے یہاں پر موجود ہیں اور ان کی حفاظت کے لئے موجود ہیں اور جب یہ لانگ مار شروع ہوگا تو ہم انشاءاللہ سرینگر ہائی وے پہ پچیس مئی کو تین بجے عمران خان کو جوائن کریں گے تو ناظرین یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ واشروم بنائی گئے ہیں مسجد بنائی گئی ہے بقاعدہ کچن بنایا گیا ہے سامنے دکھائیں شاہ صاحب وہ کچن ہے اور یہ مسجد ہے یہ سامنے واشروم ہیں اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اتنے محبت کرنے والے ہیں ایک بچہ ہم نے دیکھا جو بول نہیں سکتا لیکن وہ والہانہ محبت کرتا ہے عمران خان سے یہ اس کی محبت کا مو بولتا ثبوت ہے کہ وہ بول نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود بھی وہ چھے دن سن کے ساتھ موجود ہے اور یہ یہاں یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے اور اس جگہ کا انتخاب عمران خان نے اپنے رہنے کے لئے کیا اور آج یہاں پر تمام خان کے ٹائگر یہاں پر موجود ہیں اور یہ ہے جناب ایریا اور یہاں پر یہ حد ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پر تمام لوگ اس وقت بھی یہ دیکھیں خان کی حفاظت کے لئے معمور ہیں آپ میں اسے کوئی بات کرنا چاہے گا کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم انوار سین منڈی باولدین ہمارا ایک ہی پیغام ہے جتنے زرداری مدارین اور شباہ شریف شباہ شریف پیڑے ہاتھ اندائی زرداری مداری چار چور بابا لاؤر لاؤر علی سرکہ دا پیٹ پاڑ کہ پیسہ ملک لٹی اکڑ سان اور خان دی حکومت سٹنے واسط سٹین اور سارے راڑے کی اکی پلیٹ سارے خانہ کھا رہے اور خان دی حکومت گرانے واسط سارے چور اکٹھی ہو گئے جتنے چور ملک چور ڈاکو ڈکیٹ جتنے سارے اکٹھی ہو کہ خان دی حکومت جڑی انہیں سٹی ہے اور سارے لیٹر جڑے خان امران خان زندہ بہت آپ ماشاءاللہ بڑے ریڈی ہو کے بیٹھے ہو چار پانی دن امران خان کی فات کے لئے انشاءاللہ جب تک امران خان نہ کھے دا ہم نہیں ادھر سے جائیں گے انہ ستر مینہ انتظار سائیں ڈسٹر گجرات ادھر سے آئے ہو ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ اسے ڈٹے رہوں دے ساتھا خون دا کترہ دینا پہ ہم دیں گے انشاءاللہ جی جی چاچہ جی کیا کہیں گے اسلام علیکم اسلام اسی خان صاحب آستے آئے ہیں خان صاحب دا پیار رہے ساڈے نا ٹھیک ہم اسی انہیں ستر بھی چوان گجرات تھی مینہ انتظار سائیں دے چار دن ہو گئے نا کوئی بند ہے اتھے ڈیوٹی تے بھی انہیں کھلے ایسے طرح گروپ پولا آئے کوئی آرہے نے کوئی اور مغروم آرہے آج سننے پہ اتھے رستے باندھ کیتے نے رستے توڑ کے بھی آ جانا تھے انشاءاللہ سر دو امین گنڈا صاحب کا ادھر مین انتظار صاحب کا دو کیمپ ایک امین گنڈا پور کا ہے دوسرا یہاں پر مین انتظار ان کا کیمپ ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک وسیع علاقہ ہے جہاں پر یہ لوگ اپنی رہائشگاہ بنائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پر کچن بنائے ہوئے ہیں مسجد بنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے باشروم بنائے ہوئے ہیں اور بقاعدہ طور پر یہاں پر شامیانے لگائے گئے ہیں بارس سے بچنے کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم صرف عمران خان سے محبت کرتے ہیں کون بجائے گا پاکستان کون بجائے گا پاکستان انپارڈر کومن آئی آئی پیٹی آئی مریم کے پاپا مریم کے پاپا مریم کے چاچو مریم کے چاچو مریم کے چاچو ناظرین یہ جذبہ ہے عمران خان کے لیے یہاں پر مجود جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹائگرز ہیں آپ نے ان کے نعرے سنے یہاں پر انہوں نے گزشتہ چھے دن سے یہ موجود ہے یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹائگرز جو ہیں اس وقت نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں ما شاء اللہ تمام جو منظم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام انتظامات یہاں پر مقمل ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ خان بھی موجود ہیں ان کے پاس ایک بڑی منفرد سی جیپ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ آتے ہیں اور ان سے بھی اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم خان جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ آپ بھی خان کے سپاہی ہیں کیا کہیں گے آپ بھی یہاں پر موجود ہیں بس ہم لوگ تو موجود ہے آپ کو خود معلوم ہے پہلا بھی درنا میں تھا ابھی بھی ہم لوگ پہنچ گیا سمجھ گیا انشاءاللہ خان کو کچھ نہیں ہو جائے انشاءاللہ اگر کچھ ہو جائے ہم لوگ آپ بھی ڈینڈا حکمت ساتھ بھی ڈینڈا سمجھ گیا اس کے لئے ہم لوگ تو پہنچ گیا بنیگالہ میں سب کا ماہ اس کو پھل کرتا پہنچ کوئی گڑ خان صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور انہوں نے بڑا واضح طریقے سے بتا دیا ہے کہ ہم کسی صورت خان کو چھوڑ نہیں سکتے اور یہ جو علاقہ ہے یہاں پر مکمل طور پر جناب رہائش ہے بہترین کھانا بنتا ہے جو لوگ ممور ہیں حفاظت پر وہ ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد کون بچائے گا پاکستان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان